دوستو اگر آپ بھی روحیت شرما کو خطرناک بھلے باج اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سوری کمار یادو کی واپسک ساتھ ہل گیا پورا کھا پورا بانگلہ دیش بانگلہ دیش کے خلاف پلینگ لیون میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے میشٹر تھی سکٹی سوری کمار یادو جی ہاں دوستو پچھلے مقابلے میں پاکستان کو کچھلنے کے بعد اب بانگلہ دیش کو ہرانے کے لیے بھارتی ٹیم تیار ہے زوران کپتان روحیت شرما نے بانگلہ دیش کے خلاف ہونے والی میچ کے لیے اسے دو بڑے بدلاؤ کر دیئے جن کو دیکھ کر آپ کی بھی آنکہ فٹی کی فٹی رہ جائیں گی تو آخر کار بانگلہ دیش کے خلاف کپتان روحیت شرما نے بھارتی ٹیم کی پلینگ لیون میں کون سے بڑے بدلاؤ کیے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں بھارتی ٹیم کی پوری پلینگ لیون کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرما سورکو مالی آدھا اور ویرات کولی میں کون ہے خطرناک بلے باج اپنی راہے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ونڈے ورلڈ کپ کے اندر بھارتی ٹیم اس سمیں زبردست پردوشن کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر بھارتی ٹیم نے ابھی تک دین میچ کھیلے اس دوران بھارتی ٹیم نے آسٹریلیا کی ٹیم کو اپننگ میچ میں چھائی ویکٹ سرائیا اور اس کے بعد افغانستان کی ٹیم کو آٹھ ویکٹ سرائیا آلی میں سب سے مجبور ٹیم پاکستان کو ساتھ ویکٹ سرائے کر جیت کی ہیٹرک بھی لگائی ایسے میں اب بھارتی ٹیم اگلا میچ پانگلہ دش کے خلاب پونے کے میدان پر انیس اکتوبر کو کھیلنے والی ہے جہاں بھارتی ٹیم جیت کا چوکہ لگا کر ورلڈ کپ کے سیمی فائنال میں پہنچنے کی پربل دعویدار بننے والی ہے لیکن اسی بیچ میچ سے پہلے کپتان روش شرما نے بھارتی ٹیم کی پلینگ ریبن میں بڑے بدلاؤ کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جس میں کپتان روش شرما نے پاری کی شروعات کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے کپتان ہے اور پچھلے میچ میں 86 رنگ کی پاری کھیل کر آئے ہیں اور افغانستان کے خلاب شتک بھی لگا کر آئے ہیں ایسے میں کپتان روش شرما اس میچ میں خود اپنی کپتانی پاری سے سبھی کو پرباوت کرنے والے ہیں اس کے علاوہ کپتان روش شرما نے اپنے ساتھی کے روپ میں شمنگل کو شامل کیا جو پچھلے میچ میں ماتر 16 رنگ کا یوگدان دے پائے ایسے میں آپ ڈینگو سے پوری طرح سوست ہونے کے بعد بانگلہ دیش کے خلاب میچ میں بہتر پردرشن کرنے کے لیے پوری طریقے ستیار ہیں مہین کپتان روش شرما نے تیسرے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے ویراد کولی کو شامل کیا ہے جو پچھلے میچ میں کچھ زیادہ خواست کموان نہیں کر پائے لیکن اس ورلڈ کپ میں دو اردشتک لگا چکے ہیں ایسے میں ان کو بھی پلینگ 11 میں شامل کیا گیا مہین کپتان روش شرما نے چوتھے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے شریح سیئر کو باہر کا راستہ دکھا دیا دراصل پچھلے میچ میں شریح سیئر نے بے شک اردشتک لگائے ہوں لیکن مہتوپون سمیہ پر بہتر پردرشن نہ کر پانے کی قائن انہیں ٹیم کا باہر کا راستہ دکھا دیا گیا اور ان کی جگہ پر سوری کماری آدھوں کو شامل کیا گیا جو مدکرہ میں ٹیم کی استحتی کو سمل کر بلے باجی کریں گے اور سمیہ آنے پر توفانی بلے باجی کر کے سکور کارڈ کو تیجی سے پردان کریں گے اس کے لئے کپتان روش شرما نے پانچویں نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے وکٹ کیپر بلے باج کیل راہول کو شامل کیا جو اس ورلڈ کپ میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے ایسے میں یہاں پر بھی بانگلہ دش کے خلاف میچ میں بھی کیل راہول بہترین بلے باجی کرنے کے ساتھ بہترین وکٹ کیپنگ شامتہ سے ورودی ٹیم کو پریشان کرتے دکھائی دینے والے ہیں وہیں کپتان روش شرما نے آل راؤنڈر کے روپ میں ہاردک پانچویں شامل کیا جو بھارتی ٹیم کے اپ کپتان ہیں اور ہاردک پانچویں کے حصے میں کافی بہتر پردرشن دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن بانگلہ دش کے خلاف ہاردک پانچویں بہترین گنباجی کرنے کے ساتھ بہترین بلے باجی سے سب کو پروابید کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لئے روین جڑیجا کو روش شرما شامل کیا ہے جن کا ابھی تک ورلڈ کپ میں کچھ خاص پردرشن نہیں رہا لیکن ایک بار پھر سے بانگلہ دش کے خلاف ان کا ٹیم میں بہتر پردرشن کرنے کے لئے شامل کیا گیا اس کے علاوہ کپتان روش شرما نے اسپن گنباج کے طور پر کلدی پیادوں کو شامل کیا جو پچھلے دو سال سے بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں بانگلہ دش کے خلاف اپنی شاندار گنباجی سے پر بہتر چھوڑنے کا کام کلدی پیادوں کر سکتے ہیں جس کے چلتے ان کا ٹیم سے باہر کا راستہ دکھانا بھارت کے لئے کافی بڑی بے اوکوفی ہوگی وہیں کپتان روش شرما نے تیج گنباج کے روپ میں سب سے پہلے جسپرید بومرہ کو شامل کیا جو اس ورلڈ کپ میں زبردست گنباجی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں جسپرید بومرہ کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا پانا بہتر مشکل ہے وہیں ان کا ساتھ دینے کے لئے کپتان روش شرما نے دوسرے تیج گنباج محمد سراز کو شامل کیا جنہوں نے پچھلے میچ میں دو وکٹ لینے کے ساتھ سبھی کو پروابط کیا ہے ایسے میں ایک بار پھر سے ایسا ہی شاندار پردشن کے کارن ان کا ٹیم میں شامل کیا گیا ان کے علاوہ کپتان روش شرما نے انتیم گنباج کے طور پر شادل تھاکور کو باہر کا راستہ دکھا دیا جو کچھ خاص کمال نہیں کر پارے اور ان کی جگہ پر محمد دشامی کو شامل کیا جو اپنے انبھاؤ سے ویرودی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں ایسے میں گیارہ کھلاڑیوں کو ساتھ کپتان روش شرما بانگلہ دش کے خلاف ہونے والے مہاتپورن میچ میں بھارت کو جید دلانے کا کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو دوستو آپ کو کیا رکھتا ہے بانگلہ دش کے خلاف بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں کن گیارہ کھلاڑیوں کو کھلنے کا موقع ملے گا اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دے اور ایسی شاندار خبرکلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد